سلام آباد ائرپورٹ پر نیب ٹیم نے کیپٹن ریٹارٹ سفدر کو گرفتار کر لیا نیب ٹیم کیپٹن ریٹارٹ سفدر کو نیب ہیڈکوارٹرز لے گئی مریم نواز سیکٹر ایپ سکس تری میں چودری منیر کے گھر میں موجود ہیں نیب ٹیم کو ائرپورٹ پر لیگی رہنما اور کارکنوں کی طرف سے مزہمت کا سامنا رہا لیگی کارکن کیپٹن ریٹارٹ سفدر کی گاڑی کے آگے لیٹ گئے مائزہ حمید اور ماروی میمن بھی کیپٹن سفدر کی گاڑی کے آگے کھڑی ہو گئی مسلم لیگی رہنماوں نے کارکنوں کو نیب ہیڈکوارٹرز پہنچنے کی ہدایات دے دی آپ کو اہم کبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ سلام آباد ائرپورٹ پر نیب ٹیم نے کیپٹن ریٹارٹ سفدر کو گرفتار کر لیا ہے نیب ٹیم کیپٹن ریٹارٹ سفدر کو نیب ہیڈکوارٹر لے گئی مریم نواز سیکٹر ایپ سکس تری میں چودری منیر کے گھر میں موجود ہیں نیب ٹیم کو ائرپورٹ پر روانگی اور لیگی رہنماوں اور کارکنوں کی طرف سے مضاہمت کا سامنا رہا اسی بارے میں مزید جانیں گے نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز منصور ستی سے منصور آگاہ کیجے گا کیپٹن ریٹارٹ سفدر اس وقت کہاں ہیں مریم نواز کہاں ہیں جی بالکل اگر بات کی جائے کیپٹن سفدر کی تو کیپٹن سفدر جو ہیں وہ نیب کی حراست میں اور نیب ہیڈکوارٹر جو اسلامباد ملوڈی آفس ہے وہاں پہ موجود ہیں جبکہ اگر مریم نواز کی بات کی جائے تو وہ اپنی بیٹی کے جو سسر ہیں چودری منیر ان کے گھر وہاں پہ وہ ریائش انہوں نے رکھی ہے اور دونوں جو یہ مسملی کی ہیں کیپٹن سفدر اور مریم نواز یہ آج نگی ہیئر لائن کے ذریعے ایک بچ کا سات منٹ پر انہوں نے اسلامباد لینڈ کیا اور یہ نگی ہیئر لائن کی پرواز جو ہے یہ باراستہ دوہ لندن باراستہ دوہ سے یہ اسلامباد پہنچی تھی اور اسلامباد پہنچنے کے بعد جب یہ مریم نواز اور کیپٹن سفدر باہر آئے تو راول لانچ میں ان کو استقبال کے لیے جو لیگی وزرہ تھے وہ موجود تھے جن میں اصلاحات وزیاد کی وزیر مریم اورنگ دیب تلال چودری دنیال عزیز سینیٹر پرویز رشید ماروی میمن اور اس کے ساتھ مائزہ حمید یہ آسف کرمانی بھی موجود تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر وہاں برااول لانچ میں پہلے تو کافی دیر دس سے پنہ منٹ وہاں بیٹھے آپس میں گکتگو کی ان کو بتایا گیا کہ نیپ جو نیپ کی ٹیم ہے وہ کیپٹن سفدر کو گرفتار کرنے کے لیے آئی ہے اور وہ باہر موجود ہے کیونکہ ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی جو جتنے بھی انہوں نے کافی کوشش کی جو نیپ کے جو ٹیم تھی جو حراست میں لینے کے لیے اگرفتار کرنے کے لیے کپٹن سفدر کوائی تھی کافی کوشش کی کہ اس کو وہ اندر جائیں اور اندر سے حراست میں لیا جائے لیکن ان کو باہر ہی رکھا ائر پورٹ جو راول لانچ ہے اس کے باہر ہی ائر اے ایس ایف نے رکھا اور اے ایس ایف نے ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی کیونکہ ان کے پاس اجازت نامہ نہیں تھا یا اسی طرح یہ صورتحال تمام ہوئی اس کے بعد وزرگی اور جو ان کے آپس میں جو رہنما ہے مسلملی کی انہوں نے تہہ پایا کہ مریم اور انزیب جو مریم اور انزیب تھی وہ مریم انواز کے ساتھ روانہ ہوں گی ان کے ساتھ وہ چلی جائیں گی اور اسی طرح وہ گاڑی ایک اندر گئی بلیک کلر کی اور کالے رنگ کی گاڑی ائرپورٹ کے اندر ٹھیک ہے منصور ستی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا